بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کسی دینی یا دنیاوی پریشانی میں گھر چکے ہوں جب آپ دنیا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں جب آپ کی بیوی اور اولاد نافرمان ہو جائیں اور ان کی وجہ سے سخترین ڈپریشن کا شکار ہوں جب آپ اولاد سے محروم ہوں اور ہر قسم کے علاج کے باوجود کچھ نہ بن پا رہا ہو جب آپ اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہوں آپ کاشکار ہیں کسان ہیں اور بے وقت بارشیں ہونے کی وجہ سے نقصانات کی وجہ سے پریشان ہیں آپ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں آپ رزق کی تنگی اس کی بے برکتی بھوک اور افلاس کا شکار ہیں اگر تو آپ ان پریشانیوں کا شکار نہیں ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کیجئے کیونکہ آج کل جس شخص کو بھی دیکھیں وہ انہی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور اگر آپ ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چودہ سو سال قبل ہمیں بتائی تھی اور ان کے اقوال پر اور ان کے وضائق پر ہم عمل کر کے ہر طرح کی پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اب یہ پریشانی کیسے آتی ہے کیوں آتی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن جب آجاتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی دکھ محسوس ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے اور سر پر بار بار وہ چیز سوار ہو جائے جس کی وجہ سے تم دپریشن کا شکار ہو جاؤ تو یہ جان لو یہ چیز تمہارے لئے جان لیوہ بھی بند سکتی ہے اور تمہاری جان بھی لے سکتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ بوجھ تم اپنے دماغ پر ڈالو گے تو دماغ کی رگیں پھٹ جانے کا در ہوتا ہے تو ایسے میں سب سے پہلے اپنے سر پر تھنڈا پانی ڈال لو اس سے بہت جلد تمہارے اوپر جو پریشانی آ پڑی ہے دماغ کی تھنڈک کی وجہ سے وہ پریشانی جلد ختم ہو جائے گی ایک اور جگہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم سخت ترین پریشانی کا شکار ہو جاؤ سخت ترین مسئبت کا شکار ہو جاؤ تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرو دکھ اور تکلیف کے وقت خدا کو یاد کرو اس بات پر یقین پختہ کرو کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا اور خدا اس وقت میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور جب دکھ بڑھ جائے تو کہو اللہ کے سوا کوئی طاقت والا نہیں جس نے مجھے بچایا ہو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول ہیں ایک اور جگہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہ سنماتے ہیں جو کہ ابو دعوت ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے یعنی استغفار کو اپنا ہمیشہ کا معمول بنا لے تو اللہ اس کے لئے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دلی اتمنان سے بدل دیتے ہیں اور ایسے طریقوں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے استغفار بہت برکت والا عمل ہے یہ پریشانی دپریشن کو ختم کر دیتا ہے ناظرین کرام کیونکہ ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ کی نرازگی کی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے کسی کام کی وجہ سے جو ہم سے ایسے وقت میں ہو جاتا ہے اللہ پاک اس سے نراز ہو جاتے ہیں اور وہ مسئیبت پریشانی ہم پر اس نرازگی کی وجہ سے آتی ہے تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم پر ہر طرح کی مسئیبت پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں تو اسی وجہ سے سعیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ سا بن جاتا ہے اور میں دل میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہے استغفر اللہ اللہ لزی لا الہ الا حی القیوم وعطوب علیہ یعنی میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم رہنے والا ہے پس میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ کہ وہ میدان جہاد سے بھی فرار کیوں نہ ہوا تو اس وجہ سے سب سے بہترین ذکر یہ ہے استغفر اللہ 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 حی القیوم وعطوب علیہ جب سخت پریشانی آئے تو ہم اللہ سے زیادہ سے زیادہ معافی مانگیں ایک اور جگہ سیدنا علی رضی اللہ انہوں اشارت فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ صاف کپڑے پہننا دکھ اور غم کو دور کر دیتا ہے ناظرین کرام اب تبی مہرین ہی نہیں بلکہ دماغی اور سماجی مسائل پر کام کرنے والے مہرین کا بھی یہ ماننا ہے کہ صاف لباس زیب دن کرنے سے اور صاف ستھا رہنے سے نہ صرف دماغ ترو تازہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی نفسیات اور موڑ بھی خوشوار ہوتا ہے ایک اور جگہ سیدنا علی رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں جو کہ حدیث نبی میں ہے حاصل انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو حضرت علی رضی اللہ نے بھی اس بارے میں فرمایا میں نے اس شخص کو خود اس کا بڑا دشمن دیکھا جو حاصل میں مقتلہ ہے تو اس وجہ سے حاصل کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں حضرت علی رضی اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنیں گی اگر ان سے چھٹکارہ پال ہوگے تو یہ جسم اور ڈل کے لیے بائش سے راحت ہوگا اسی طرح ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ نے فرماتے ہیں اللہ نے یقین اور اعتمنان میں سکون اور خوشی رکھی ہے اور اگر بے یقینی اور بے اعتمنانی کا شکار ہوں گے تو بہت دکھی اور غم زدہ ہوں گے تو ناظرین کرام جب آپ سخت ترین مشکل اور پرشانی میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ اقوال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے تو اللہ کے حکم سے آپ پر سے تمام پرشانیاں اور دکھ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ